اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مغز مسالہ ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو اسے ضرور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں ہم نے تھنڈا پانی لیا ہے اور اس میں ہم ایک بڑے جانور کا مغز ڈال کر اسے صاف کریں گے کم از کم دس منٹ کے لیے ہم اسی طرح تھنڈے پانی میں اسے ڈپ رہنے دیں گے اور دس منٹ کے بعد اب ہم اس کی صفائی کریں گے تھنڈے پانی میں ڈپ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا جو اس کے اوپر جیلی اور یہ جو باریک رگے ہیں یہ آسانی سے اتر جائیں گی تو دیکھیں اسی طریقے کے ساتھ ہم نے اس مغز کو صاف کر لیا ہے اور اب ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں ہم پانی آئٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی آئٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اب ہم اس میں یہ جو مغز ہے اسے رکھیں گے اور کم از کم پانس سے چھ منٹ ہم اسی طرح سے پانی میں اُبھالانے دیں گے اور اس مغز کو ہم پکنے دیں گے تو دیکھیں چھ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اسے اس طرح سے ایک چھنی میں نکال لیں گے اور کم از کم دو سے تین منٹ ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے تاکہ اس میں جو پانی وغیرہ ہو وہ بھی اس سے نکل جائے تو تین منٹ اسی طرح سے چھنی میں رکھنے کے بعد اب ہم اس طرح ایک برطن میں ڈال لیں گے اور چھوڑی کی مدد سے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ کی مرضی ہے جتنے جتنے آپ نے اس کے ٹکڑے کرنے ہوں تو اس طرح سے بلکل باریک ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر لیں گے اب ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ آئل آئل کو ہلکا گرم کرنے کے بعد اب ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے تو دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاز ایسے چوپ کر لیے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ تین بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کو ہم نے براؤن وغیرہ نہیں کرنا نہ ہی ہم نے ان کے اوپر کلر لانا ہے بس ان پیازوں کو ہم نے ہلکا نرم ہونے تک پکانا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز جو ہیں وہ بلکل نرم ہو گئے ہیں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹا ہوا ادھرک اور لیسن ایک چمچ اور اب ہم ادھرک اور لیسن کو دو سے تین منٹ اسی طرح سے پکائیں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اسی طرح چمچ چلاتے رہیں گے اور اسے ہم پکائیں گے تین منٹ کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چوپ کیا ہوا ایک ٹیماتر ٹیماتر کو ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اسی طرح چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے نرم ہونے تک اور اس کے بعد ہاف ٹی سپون ہمیدر پیسی وی لال مرچے ایڈ کریں گے اس کے بعد ورن بائی فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشک دھنیا اور ورن بائی فور ٹی سپون ہی ہم اس میں پیسا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے ساتھ ساتھ اس میں ہم چمچ چلاتے جائیں گے ان مسالوں کو ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے تقریباً ورن بور فور ٹی سپون ہی میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے پھر بھی آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نمک کو ایڈ کرنے کے بعد بھی اچھی طرح سے اس مسالے کو ہم نے بھون لینا ہے اسی طرح سے چمچ چلاتے ہوئے مسالے کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ مغز اور اسے ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسے دم لگا دیں گے کم از کم تین منٹ کے لیے بلکل لو آنچ پر دیکھیں اتنی آنچ ہونی چاہیے تو دیکھتے ہیں تین منٹ کے بعد ایک بار پھر سے چمچ چلائیں گے اچھی طرح سے چمچ چلانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ ہلکہ ہلکہ ہم اس طرح اوپر گرم مسالہ ڈالیں گے تقریباً وان بائی فور ٹی سپون ہی اور اس کے بعد اب ہم کٹی ہوئی سبز مرشے ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر اور ساتھی ہی تھوڑا سا سبز دھنیا اور اس کے بعد ساتھی تھوڑا سا ادرک اس طرح سے بلکل بارک بارک کٹ کیا ہوا ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم پھر سے ہم اس پہ دم لگائیں گے کم از کم تین منٹ کے لیے تو دیکھئے تین منٹ کے بعد بہت ہی زبردست مغز کا سالن تیار ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری یہ ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپی کے ساتھ اپنا حیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ